میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جیسے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے ہیلو گائز میں سانو سین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹ کو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کوریکس ڈی ایک سیرپ کے بارے میں یہ سیرپ کیا ہوتی ہے اس کے کیا یوزز ہوتے ہیں اس کے کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا سعودانی رکھنی چاہیے یہ سب میں بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں تو میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کوریکس ڈی ایک سیرپ ہوتی کیا ہے یہ ایک ڈاکٹر کے دورہ پریسکرائب کی جانے والی میٹسین ہوتی ہے جو میٹکل سٹورز پہ سیرپ فارم میں ابلیول ہوتی ہے اس میں جو کمپو جیسن ہوتا ہے کلور پھنرا مائن 4 ایم جی پر 5 ایم ایل اور ڈیکسٹو میتھارفین 10 ایم جی پر 5 ایم ایل ہوتا ہے اس کی مینیو فیکچرنگ فائزر لیمٹیڈ دورہ کی جاتی ہے اور اس کی جو ایمار پی ہوتی ہے 100 ایمیل کی سیرپ لگ بگ 120 روپے کی ہوتی ہے کوریش ٹی ایک سیرپ سوکھی خانسی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین میٹسین مانی جاتی ہے الرجی کی وجہ سے گلے میں خراس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار خانسی آنے لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو سیجنل الرجی ہو جاتی ہے رائنائٹیز ہو جاتا ہے الٹیکیریا ہو جاتا یعنی کی پتی ہو جاتی ہے ناک بہنے لگتی ہے اور چھینکے بھی آنے لگتی ہیں ان سبھی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوریش ٹی ایک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں کوریش ٹی ایکس کے یوزز کے بارے میں اس کے کیا کیا یوزز ہوتے ہیں اس سیرپ کا یوز مینلی ڈرائی کف میں یعنی کی سوکھی کھانسی میں کیا جاتا ہے اگر کسی کو گلے میں خراس ہے گلے میں درد ہے رائنائٹیس ہے الٹیکیریا کی پرابلم ہے سردی جکھام، چھینک آنا، ایلرجک ری ایکسن اور ایلرجک کی وجہ سے اتپن کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوریچ ڈی ایک سیرپ کا یوز کیا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں اس سیرپ کے ڈوزز کے بارے میں اس کے کیا کیا ڈوزز ہوتے ہیں پیسنٹ کی ایج، سیکس، کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی پیسنٹ اڈلٹ ہے تو اس کا جو ڈوز ہوتا ہے یہ 5 ایمل سے لے کر 10 ایمل دن میں 3 بار تک پیسنٹ کو دی جا سکتی ہے اور اس سیرپ کو پینے کے بعد آپ کو تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے گنگنا پانی ہی پینا چاہیے اس سیرپ کا یوز اورل روٹ سے کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کو لگاتار 5 سے 7 دنوں تک پیسنٹ کو دے سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے سائٹ فیکٹ کے بارے میں اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا سائٹ فیکٹ ہو سکتے ہیں کوریکس ڈی ایک سیرپ کو لینے کے بعد کچھ کامن سائٹ فیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی نوزیا این وومٹنگ کا ہونا چکر آنا سوستی لگنا کمجوری محسوس ہونا ڈیریل کنڈیشن ہو جانا پیٹ میں درد ہونا اگر کوئی محلہ پریگنٹ ہے تو اس کو اس سیرپ کو لینے سے پہلے اس کو اپنے فارماسیسٹ یا پھر ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لے لینی چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی سائٹ فیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی فیرنگ آئیٹس یورینری ریٹینسن کا ہو جانا یعنی کی پیساب روپ روپ کر ہونا تو اس کے کچھ کچھ کامن سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ سائٹ فیکٹ نظر آتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ سائٹ فیکٹ نظر آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے تو بات کرتے ہیں اس سیرپ کے کانٹر انڈکیسن کے بارے میں کن لوگوں کو اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کسی ویکتی کو لیور ڈیزیز ہے یا پھر کیڈنی ڈیزیز ہے تو ایسے لوگوں کو کوریکس ڈیکس سیرپ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ویکتی ہائپر سنسٹیو رہتا ہے کلور پھرنا مائن سے یا پھر ڈیکسٹرومیتھارفین سے تو ایسے لوگوں کو بھی کوریکس ٹییک سیرپ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کسی ویکتی کو کسی بھی طرح کی ڈرگ الرجی ہے یا پھر از تھمہ ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ویکتی الکوہل لے رہا ہے تو الکوہل کے ساتھ بھی اس میڈسن کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو بلگم والی خانسی آرہی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اس سیرپ کا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سیرپ کا استعمال ہمیسا سوکھی خانسی میں کیا جاتا ہے اگر کوئی محلہ پریگننٹ ہے یا پھر لیکٹیسن وومن ہے یعنی جو دودھ پلاتی ہیں تو ایسی محلہوں کو اس سیرپ کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لے لینی چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کوریکس ڈیکس سیرپ کیا ہوتی ہے اس کے کیا یوزز ہوتے ہیں اس کے کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کے کیا سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا سعودانی رکھنی چاہیے آئی ہوگا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر آئیکن کو بھی پریس کر لیں جسے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے ساتھ ہی ایک چیز اور میں دوستو آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ولوکس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے میڈسن ولوکس کے نام سے میں نے اس چینل کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ میرے ولوکس دیکھ سکتے ہیں